ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے ریاست اور حکومت میں فرق اگرچہ یہ ریاست اور حکومت کی اسطلاحات ایک دوسرے سے کچھ اس طرح سے وابستہ ہیں کہ ان کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا مگر پھر بھی ان کے درمیان واضح فرق موجود ہے میں نے گزشتہ لیکچر میں اس فرق کو کچھ پوائنٹس کے ذریعے بیان کیا تھا نمبر ون ریاست ایک کل ہے اور حکومت اس کا ایک جز نمبر ٹو ریاست تنقید سے بالتر ادارہ ہے جبکہ حکومت قابل تنقید ہے نمبر تھری ریاست کی رکنیت وسیع ہے جبکہ حکومت کی رکنیت اس کے مقابل پر بہت محدود نمبر فور ریاست محض چار اناثر پر مشتمل ہوتی ہے اور دنیا میں ریاستیں انہی چار اناثر کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہیں جبکہ حکومتوں کی پہچان ان کی اتراز سے ہوتی ہے اب ہم ایک اور پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ ریاست اور حکومت میں ایک واسع فرق یہ ہے کہ ایک ریاست میں کئی حکومتیں موجود ہوتی ہیں خاص طور پر وفاقی ریاستوں میں جہاں ہر صوبے کی اپنی الگ حکومت ہوتی ہے وہاں ایک ہی ریاست میں کئی حکومتیں کام کرتی ہیں بچوں وفاقی نظام حکومت ایک ایسا نظام ہے جس میں آئین کے تحت مرکز اور صوبوں میں اختیارات کو کچھ اس طرح سے تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ نہ صوبے مرکز کے اختیارات چھن سکتے ہیں نہ مرکز صوبے کے اختیارات غصب کر سکتا ہے اور دونوں کے درمیان کسی بھی اختلاف کی صورت میں مرکز کی حیثیت بہرحال فائق ہوتی ہے تو ایسے نظام حکومت میں ایک ہی مرکز کے انڈر کئی صوبائی حکومتیں کام کرتی ہیں اگرچہ یہ حکومتیں مرکز کی اطاعت کرتی ہیں مگر اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنے اپنے صوبے کا نظام چلاتی ہیں بچوں اس طرح سے ایک مرکز کے انڈر کئی حکومتیں کام کرتی ہیں مثال کی طور پر پاکستان ایک ریاست ہے جس کی اسلام آباد میں ایک مرکزی حکومت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اپنی اپنی الگ صوبائی حکومتیں بھی کام کر رہی ہیں اسی طرح امریکہ پچاس صوبوں پر مشتمل ایک وفاق ہے واشنگٹن کی مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ پچاس یونٹس میں پچاس حکومتیں کام کرتی ہیں اور اپنے اپنے صوبے کا نظام چلاتی ہیں ریاست اور حکومت کے درمیان ایک اور فرق یہ ہے کہ ریاستوں کا وجود عموماً مستقل قائم رہتا ہے جبکہ حکومتیں آئے دن تبدیل ہوتی رہتی ہیں ہر الیکشن کے بعد نئی حکومت پاور میں آتی ہے انتخابات جتنے والی حکومت اگر زیادہ سیٹس حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی یوں حکومتوں کی تبدیلی کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے بدلتے موسموں اور دھوپ چھاؤں کی طرح حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں جبکہ ریاستوں میں آسانی سے تبدیلی نہیں آتی سٹوڈنٹس یہ بات سچ ہے کہ ریاستیں بازوقات اپنی جغرافیائی حدود تبدیل کرتی ہیں بازوقات ایک ریاست تقسیم ہو کر کئی ریاستوں میں ڈھل سکتی ہے اسی طرح بازوقات چند ریاستیں مل کر ایک نئی فیڈرل سٹیٹ یا کونفیڈریشن بنا سکتی ہے بچوں کونفیڈریشن سے مراد ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جس میں مرکز کو بہت کمزور رکھا جاتا ہے اور دفاع کے شعبے کے علاوہ باقی تمام شعبے صوبوں کو دے دیے جاتے ہیں اور صوبیں دراصل ریاستوں کی طرح ہی کام کرتی ہیں یعنی کونفیڈریشن میں ایک کمزور مرکز اور کئی ریاستیں شامل ہوتی ہیں اس طرح سے کونفیڈریشن کے ذریعے یا نئی فیڈرل سٹیٹ کے ذریعے سے ریاستیں جنم لیتی ہیں اور اپنی نئی صورت میں ڈھل جاتی ہیں مگر اگر ہم دیکھیں تو ریاستیں امومن اپنا مستقل وجود قائم رکھتی ہیں بچوں ریاست اور حکومت کے درمیان ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ ریاست کا وجود اقتدارِ آلہ کا محتاج ہوتا ہے کوئی بھی ریاست اقتدارِ آلہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اقتدارِ آلہ سے مراد وہ سپریم پاور ہے یا ریاست کے پاس موجود وہ طاقت جس کے ذریعے ریاست نہ صرف یہ کہ اپنے عوام پر کنٹرول کرتی ہے بلکہ بیرونی دنیا میں اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو برقرار رکھنے کے قابل ہوتی ہے اقتدارِ آلہ ریاستوں کو یہ صلاحیت اتا کرتی ہے کہ وہ عوام کے مختلف گروہوں ریاست میں موجود مختلف اداروں اور افراد پر اپنی گرفت قائم کرسکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو بیرونی خطرات سے بچا سکیں جبکہ حکومتوں کا اقتدارِ آلہ سے یہی تعلق ہے کہ حکومتیں ریاست کے اقتدارِ آلہ کو محس استعمال کرتی ہیں مگر جیسے ہی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں یا کوئی حکومت معذول ہو جاتی ہے تو وہ اس طاقت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی کیونکہ ریاست حکومت کو اقتدارِ آلہ استعمال کرنے کے لیے دیتی ہے اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ اقتدارِ آلہ ریاستیں واپس لے لیتی ہیں صوبائی حکومتیں چونکہ مرکز کتابیں ہوتی ہیں ان کا اپنا اقتدار آلہ نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ اقتدار آلہ کے بغیر بھی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں سٹوڈنٹس ریاست اور حکومت میں ایک اور فرق یہ ہے کہ شہریوں کو ریاستیں حقوق اتا کرتی ہیں یہ حقوق عموماً ریاست کے دستور میں تحریر شدہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات ریاستیں آرزی طور پر ایسے حقوق کو معطل بھی کر سکتی ہیں مگر حکومتیں یہ حقوق نہ تو شہریوں کو دیتی ہیں نہ ہی ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ شہریوں سے یہ حقوق لے سکیں اور ان حقوق کو اگر حکومتیں شہریوں کے حقوق سلب کرتی ہیں یا ان کو وائلیٹ کرتی ہیں تو ان کو بھی عدالتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بچوں سب سے آخری بات چیہ ہے کہ ریاست علاقے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی ریاست کا وجود علاقے کا محتاج ہے جبکہ حکومتیں بعض مخصوص حالات میں علاقے کے بغیر بھی قائم رہ سکتی ہیں اگر کسی حکومت پر کوئی اور ناجائز طاقت قبضہ کر لے تو حکومت کسی دوسرے ملک میں قائم ہو سکتی ہے اور اس ناجائز حکومت کے خلاف کوششیں کر کے اس کو ختم کر سکتی ہے یا پھر وہ ناجائز حکومت مختلف طریقوں سے خود کو جائز بنا لیتی ہے اور ایسے میں وہ جائز حکومت جیسے اگزائل گومنٹ یا جلاوطن حکومت کہتے ہیں اسخد ختم ہو جاتی ہے مثلاً دوسری جنگ عظیم کے دوران مغربی یورپ کے کئی ممالک کی حکومتیں لندن میں قائم ہوئیں کیونکہ ان ریاستوں پر جرمنی کا قبضہ قائم ہو چکا تھا اور یہ حکومتیں بھاگ کر لندن میں بنا گزین ہوئیں اور انہوں نے اپنے ریاست کا نظام وہاں پر قیام کر کے چلانے کا ارادہ کیا اور پھر اس ارادے پر قائم بھی ہوئیں اس طرح سے اگر ریاست اور حکومت دونوں ٹرمز کو غور سے دیکھا جائے تو بظاہر ان کی وابستگی واضح ہے دونوں کا وجود ایک دوسری کا محتاج ہے مگر ان دونوں کی درمیان واضح فر موجود ہے جس کی نشاندہ ہی میں نے اپنے لیکچر میں کی یعنی ریاست ایک قل ہے اور حکومت اس کا جز ریاست تنقید سے بالتر ادارہ ہے جبکہ حکومت کو حد پہ تنقید بنایا جا سکتا ہے حکومت کی کئی اتراز ہیں جبکہ ریاست چار اناثر پر مشتمل ایک مستقل وجود ہے ریاست کی افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جبکہ حکومت کی تعداد بہت کم ایک ہی ریاست میں کئی حکومتیں کام کر سکتی ہیں ریاست کے پاس اقتدار عالی موجود ہوتا ہے یعنی ریاست اقتدار عالی کی مالک ہے جبکہ حکومت محض اس کو استعمال کرتی ہے اور اپنا کام پاہ تکمیل تک پہنچاتی ہے ریاست کی رکنیت لازمی ہے جبکہ حکومت میں آپ اپنی مرضی سے شامل ہو سکتے ہیں شہریوں کو ریاست ادا کرتی ہے حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ریاست علاقے کی محتاج ہوتی ہیں جبکہ حکومت باس مخصوص سالات میں علاقے کے بغیر بھی قائم رہ سکتی ہیں سٹوڈنٹ اگلے لیکچر میں ہم ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے اور وہ ہے سٹیٹ اینڈ سوسائیٹی مواشرہ اور ریاست